سوڑے انہیں کلیجہ ٹھا رہے ہیں اور دلو قدر کریں دیئے اچھی آواز نا سبحان اللہ میں کوئی علامہ بندہ نہیں ہاں طالب اللہم جب بندہ حضرت کو میں اجازت لے ہی نہ فرمائے آپ نہیں بولی اچکار اللہ جو آندہ سنان سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا توبہ لعبد جالہ اللہ تعالی مفتاہن للخیر و مغلاکن لشرف جس بندن واللہ شرارتان دا جندرات تالہ بنا دے تے نیکیان دی چابی بنا دے ہوئے فرمایا جنتی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ندر اللہ عمران سامیہ مقالتی فحافظہا وواہا وعدہا کما حفظہا نبی پاک علیہ السلام فرما دن جس نے میری حدیث سنی پھر یاد کر لی پھر محفوظ کر لی ضرورت پہی صحیح حدیث سنا دی تھی سوڑے فرمایا اس بندے دیاں خوشیاں میں محمد ختم نہیں ہوں اندر ندر اللہ عمران اس بندے دی ہمیشہ زندگی خوش و خرم ہے جڑا حدیث پاک سنے اور محفوظ کر میری سلوڑے علی قوم کوئی حدیث سنیں سوڑ لی سوڑے یا نہ میں حکم دکتا ہے میں وہ غلامی کرنی ہے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا عراد اللہ بعبد خیرا القاہ باصحابی فی قلبی اللہ جس بندے نو جنتی بناونا چاوے او دے دل سحابہ دی محبت پاوے بھائی جی اتنے ڈھلے سبحان اللہ تقریر نہیں ہوں اے سنیاں دے شیر دا نارا بھی تجدیدی نارا مجددیت والا نارا ہے کہ منصبہ نبی انفق تنی ہو آج تک کسی نارا نہیں دیتا جیڑا شیر نے دیتا ہے سنیا دے شیر اور اے جیڑے بد مذہب ہے نا باویں شیخ و لدیس ہیں تے باویں علم دے ٹرانس فارمارن نارا سدہ نہیں کر سکے بد مذہبہ نہ نارا لنڈے ناکس ہے بطہرہ ہے مثلا نارا مار دن تاج تخت ختم نبوہ زندہ باد میں کہا مولی جی ناکس ہے نارا تیرے کیویں میں کہا صفت تو بغیر موصوف تو بغیر صفت نہیں ہوں دی جوہا تو بغیر عرض نہیں ہوں دی یہ تاج تخت ختم نبوہ زندہ باد مننا ہی تیرے پیون ہوئی مننا پہ اسی کملی والا روزے تو زندہ ہو جاوے لبائی 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 میں بابا جید زہری زندگی یہ جب اعلان کیتا ہے اگر صحابہ پاک نے لبیق یارسلہ نہیں آکھے آ چشتین گولی مار دے خون ماؤ اور اگر صحابہ نے لبیق یارسلہ کہا ہے تو مولویو تسی دیواراں تلکھ دے اور نوکر صحابہ پاک دا ہن تو آڑے پیو نوکری کرنی ہے آؤ سنیاں دے نعر لال کے لبیق دا صحابہ والا نعرہ لاؤ پتہ لگے کہ واقعی تسی نوکر ہو اور یہودیاں حیثائیاں قادیانیں انہوں پتہ لگے کہ حضور دے غلام اسلام دے سارے منعر والے نبیق دے نعرہ تلے ایک نے ایک نے ایک نے ایک نے ایک نے ایک نے اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 اور الحمدللہ سنیاں دے شیر دی طاقت ویک بھائی زہری زندگی ایچ امریکہ دا ڈرام حلا دیتا ہے تے ہون اتنی طاقت ہے بھائی بھائی روزے پاک کے چلے گئے تے چاچا عمران خان کسے نو نہیں پیا کھنگا نا پیپل پالٹینو نا مسلم زیگرو لیکن چاچے بھائی شیر دی طاقت ہے کہ چاچا عمران نو بھی ٹیلی ویزن دے آخنا پی آکا میں لبائی والے لبائی 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 یہ طاقت ہے لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 فقتلو 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 انہیں مانا انہیں مانا انہیں مانا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے حبو ابی بکرن یوجب الغفران میرے ابو بکر دی محبت اللہ دی بخششنو واجب کردی حبو عمرہ یمو العسیان میرے عمر دی محبت تو اڑے گناہ منو مٹا دے میرے حبو عثمانہ یقبل ایمان میرے عثمان دی محبت تو اڑا ایمان مضبوط کردی ہے حبو علی جن یخمدن نیران میرے علی دی محبت جہنم دی یقبل ایمان وٹا کنجو سوسی جڑا ہون سبحان اللہ ناکس جیدی آواز اچی ریزک ایجبر کردی عمر ایجبر کردی صحت ایجبر کردی ایمان ایجبر کردی جلدی مدینے بھاگ جائیے پھر آئیے پھر جائیے آئیے پھر جائیے پھر آئیے اے ہون کو میرا قلیجہ ٹھرے ہیں صحاب اللہ جا رسولہ جا رسولہ علمان 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 مولا علی پاک فرمان دے لا یجت میں حبی و بغض و عبی بکر و عمر فی قلب مومن فرمان دے دل لے صدیق عمر دے بغض تے میری محبت کٹھے نہیں ہو سکتے پہلے صدیق عمر دے دل لے چلے آو گے تا میں علی یاما کا جی او نا ایتا ممتو آنے یہ وجہ جتے صدیق عمر نہ ہوئے وہ سینے کو ٹیونے بھائیا پڑا حدیث پڑا سوالہ لکھو گے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا علی ما القرآن قرآن ما علی علی قرآن دے نا لے قرآن علی دے نا لے علی قرآن تجدہ نہیں قرآن علی تجدہ نہیں جتے قرآن اتھے علی جتے علی اتھے قرآن جڑا قرآن دا کجھ نہیں لگ دا علی دا بگ ایک باری چاسنا سبحان اللہ اتھے ایک مسجد اچھ علی کوئی نہیں خارجیاں کوئی دوئی مسجد اچھ قرآن کوئی نہیں انہا علی فیصلہ ہی نہیں کیتا جو قرآن دے سپارے کتنے سننی خوش نصیب ہے جنہاں قرآن بھی ہے سونا نبی پاک علیہ السلام فرمایا قرآن تے علی دوں اے کٹھے میرے کو لہوزے کوسد دیا اے دوں اے چیزیں سنیاں کولیں لہذا سنی قرآن تے علی دے نا لہوزے کوسد میں ایک مجتہل کو پوچھے اے مجتہل صاحب اے حدیث پاک نالتا صحابے تے بھئی جنت دروازے تے صدیق پاک مزانِ عدل تے عمر پاک پول سرات تے عثمانِ غنی پاک حوزے کوسر تے علی پاک اے سنیاں دے چارے پیر چارے پاسے ملی کھلو تے تو سامجھتے ہیں صاحب کے اڑے پاک